بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اسلام علیکم ناظرین میں ہے وہ آپ کو مزمان خالے شمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے بعد عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور پورے پاکستان کو تمام اداروں کو تمام جماعتوں کو اور بیرون ملک بھی بہت سی حکومتوں کو اور پاکستانیوں کو اس خطاب کا انتظار تھا کہ وہ اس خطاب میں نمبر ون یار کس کے خلاف درج کرواتے ہیں نمبر ٹو وہ اپنا آئندہ کا لاحعمل کیا اعلان کرتے ہیں اور نمبر تھری کہ وہ ان کا مزاج ان کا لبو لہجہ اور ان کا جو فیچر پلین ہے وہ ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کہ کتنا سخت ہو سکتا ہے اس پر بڑی نظریں تھی لوگوں کو اور دوسرا یہ کہ جو شخص گرفتار ہوا ہے جو ملزم گرفتار ہوا ہے اس کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے اس کے بعد چیف منسٹر اس کا نوٹس لیتے ہیں آئی جی کو حکم ملتا ہے اور پورا تھانہ معتل ہوتا ہے کہ بغیر مقدمہ درج کیے تفتیش شروع کیے بغیر یہ بیان کس طرح سے ریکارڈ ہوا اور کس طرح سے یہ میڈیا کو چلا گیا لیکن پورا تھانہ معتل ہونے کے باوجود ان کے تمام فون ضبط کرنے کے باوجود اس ملزم کا دوبارہ ویڈیو بیان ریکارڈ ہوتا ہے اور پھر دوبارہ وہ ریلیز کیا جاتا ہے نمبر ون اور نمبر ٹو عمران خان نے پہلے اسد عمر صاحب نے تین ملزمان کے نام لیے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان تین افراد کی سوچی سمچی منصوبہ بندی اور یہ سازش ہے ان پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا ان تین میں سے دو افراد جن میں سے ایک چیف اگزیکٹیو پرائم منسٹر آف پاکستان اور دوسرے ملک کی جو اندرونی امن و امان اور سلامتی کے ذمہ دار انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ دانا سناولہ صاحب ہیں ان دو کے نام جو ہیں وہ تمام میڈیا مینسٹری میڈیا جو ہے کہ وہ برملہ لیتا ہے اعلان کرتا ہے لیکن تیسرے نام کی اوپر جو ایک سرکاری ملازم ہے اس کے نام کی اوپر ایک لمبی سی بیپ اور خموشی اختیار کر لی جاتی ہے اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ امران خان صاحب اپنے سٹیٹمنٹ میں قوم سے خطاب کے اندر ایف آئی آر جو درج کروا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ملزم تین ہیں سازش ان کے قتل کی دو دفعہ ہوئی پہلی دفعہ سازش میں چار افراد ملوث تھے جن سے متعلق بیان ریکارڈ کروا کے انہوں نے محفوظ رکھ چھڑا ہے اور وہ بیان اس وقت نشر ہوگا جب خدا نہ خواستہ قاتلانہ حملہ کامیاب ہو جاتا ہے اور امران خان جہاں باق ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بیان جاری ہوگا وزیر آباد انسیڈنٹ جو ہے کہتے کہ یہ نئی سازش بنی گئی اور جس کے اندر یہ تین لوگ تھے رہنہ سناولہ ان کا بیک گراؤنڈ مارڈل ٹاؤن اور وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں کہ با شریف جو پنجاب کے اندر نائنٹیز میں جب یہ چیف منسٹر تھے اور پولیس مقابلوں میں نو سو زیادہ افراد جو ہے کہ وہ مہورہ عدالت قتل کیے گئے اس ریفرنس کے اندر انہوں نے ان کا نام لیا اور پھر تیسرا نام میجر جنرل فیصل کا نام لیا انہوں نے اور یہ وہ نام ہے جو مین سٹری میڈیا اس کی اوپر بلکل خموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اب یہ جو بات ہے اب یہ الزام سارا جو ہے امران خان صاحب جدر لے کر جا رہے ہیں اور اگر ایک ادارہ یا فرد یا کچھ لوگ میڈیا کو اتنا کنٹرول کر رہے ہیں کہ اس شخص کا اس فرد کا اس افسر کا نام نہیں آنا چاہیے تو دیفنیٹلی پھر پاکستان کی قوم اور عوام یہ شبوک و شبات کا اظہار کریں گے کہ امران خان کو جن کے اوپر یقین ہے کہ انہوں نے یہ سادش کی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ضرور ہے کہ وہ ادارہ یا وہ فرد جو ہے کہ وہ اتنا کنٹرول کر رہا ہے ہر چیز کو کہ ایک جگہ پر بھی اس کا نام نہیں لیا جا رہا نمبر وای نمبر ٹو اس میں یہ کھا گیا کہ امران خان صاحب نے وہ اپنی ان کی باڈی لینگویج جو ہے کہ بڑی کمفرٹیبل تھے بڑے پور سکون تھے بڑے پور اعتماد تھے اور بڑے پور عظم نظر آئے وہ اس کے اندر ان کا لبو لے جا کوئی غصے والا نہیں کوئی تلخی نہیں تھی کوئی جہاریت نہیں تھی کوئی اگریسیو نہیں تھے کوئی جلاؤ گھراؤ مار پیٹ اور اس قسم کا کوئی نہیں تھا جیسا ان کا ایک تقریروں کے اندر مومن ہوتے ہیں سیاسی جلسوں کے اندر اس کے اندر تحمل پر دوباری اور بڑا لوجیکل طریقے سے انہوں نے مختلف واقعات کی ایک سے دوسرے کے ساتھ کڑیاں ملاتے ہوئے بات جیت کی تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس لانگ مارچ کو روکنے میں تو فیل وقت کامیاب ہو گئے جو حملہ آور تھے یا منصوبہ ساز تھے یا سازشی تھے جو بھی تھے کہ وہ اس لانگ مارچ کو فیل وقت روکنے میں کامیاب ہو گئے لیکن امران خان کے عزم امران خان کے اعتماد امران خان کی بے خوفی امران خان کی جو عزم ہے وہ اس کو نہیں توڑ سکے اس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکے وہ ویسے ہی ابھی تک ایک چٹان کی طرح مضبوط جو ہے کہ وہ ایک لیڈرشپ کا رول ادا کر رہے اور وہ اپنے قدموں پر بلکل ویسے کھڑا ہے جیسے وہ اس سے پہلے تھا یوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط پر اعتماد پر عزم اور ایک بڑا بردبار مدبر جو ہے وہ سیاسی قائد نظر آیا ریدہ دین کہ وہ ایک چیختہ چنگارتہ اور آگ لگاؤ آگ جلا دو گھراؤ اس قسم کا وہ نہیں نظر آیا اس کا مطلب ہے یہ امران خان اب ان لوگوں کے لیے جو اس کو تولنا چاہتے تھے جو اس کو بکھیرنا چاہتے تھے یہ ان لوگوں کے لیے اور زیادہ خطرناک ہو کر جو ہے کہ میدان میں اکترے گا دوسری بات کہ امران خان نے تین جگہوں کے اوپر بڑے اہم میسیجز دیئے ایک میسیج جنہوں نے چیف جسس پاکستان کو دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ انصاف کے تقاضے پورے کریں اور وہ چیف جسس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بچائیں ملک کو بچائیں خدارہ ملک کو بچائیں اور وہ جو آزم سواتی کے ساتھ شہباز گل کے ساتھ اور جو سارے واقعات ہو رہے ہیں ان کا ریفرنس دے کے کہہ رہے ہیں ان کے خلاف جو پاکستان کی اس وقت فیڈریشن کی علامت ہے اس پارٹی کے سربراہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اور آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے وہاں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار تھا منصب تھا جو اللہ نے بطور امانت دیا تھا کہ آپ نے اس کے انصاف کے تقاضے کیا پورے کیے تو یہ اس جواب کے لئے تیار ہو جائیں دوسرا میسیج انہوں نے جنرل باجبہ صاحب کو دیا اور انہوں نے دو اس کتاب کے اندر دو مواقعوں کے اوپر ایک جب وہ ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل کیو کی تحادی حکومت ہے لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی بہت سے لوگ اس کی اوپر سوالات بھی اٹھا رہے ہیں مزاق بڑھا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے مطرمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان میں حکومت تھی وہ وزریعظم پاکستان تھی سندھ میں ان کی اپنی حکومت تھی اور ان کے سکے بھائی کو ان کے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا اور اس کی تحقیقات کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان ملزموں اور مجرموں کو کیسے کیا کچھ ہوا اس کی اوپر کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے سب کو پتا ہے تو پاکستان کے اندر یہ جو بار بار عمران خان صاحب انگلی اٹھاتے ہیں ایک میجر جنرل کی طرف اور وہ اس کا نام کوئی نہیں لے یہ وہ سرکمسٹانسز ہے یہ وہ فستائیت جس کو کہا جاتا ہے یہ وہ ہے جس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ایف ای آر بھی در حکومت ہے لیکن ایف ای آر درج نہیں ہو رہی کوئی بات سننے والا نہیں ہے پولیس کو جو سرکاری ریاستی داروں کے اندر کالی بھیڑے ہیں وہ کنٹرول کر رہی ہیں عمران خان صاحب سے نے یہ کہنا تھا اور انہوں نے جنرل باجب صاحب سے کھا کہ وہ جا گئے ہیں جاگ جائیں اور اب دیکھیں کہ جو فوج ہوتی ہے یہ ملک کے لیے ضروری ہے ملک کے دفاع کے لیے مضبوط فوج ضروری ہے لیکن جو کالی بھیڑے اس قسم کے اقدامات کریں گی وہ ان اداروں کو کمزور کریں گی انہوں نے ریفرنس بھی دیا جو ہم بھی پہلے بات کرتے تھے کہ ریسنٹ پاس کے اندر ہی میجر جنرل لیول کے برگیڈیل لیول کے لوگوں کو سزائیں دی گئی جاسوسی اور غدداری کے ملکات میں تو اس سے اداروں کا بکار بھال ہوا ادارے مضبوط ہوئے تو اگر کالی بھیڑوں کو ہم تحفظ دیں گے ان کو بچائیں گے ان کے خلاف قانونی کانسٹویشنل کاروائی روکیں گے تو اس سے ادارے کمزور ہوں گے ایک میسیج یہ انہوں نے آدمی چیف کو دیا ایک پیغام انہوں نے عوام کو دیا اور وہ کھا کہ اپنی آزادی کی اوپر سودے بازی مت کیجئے کمپرومائز مت کیجئے جب تک وہ سے اتیاب نہیں ہوتے اتجاج ملک کے اندر جاری رکھیں وہ امن اتجاج کریں ڈیمانڈ یہی کریں کہ ان تین افراد کے پرائیم ایسر پاکستان وزیر الداخلہ اور آئی ایس آئی کے جو افسر ہیں میجر جنرل فیصل ان کے ستیفوں تک اتجاج جاری رکھیں وہ جیسے ہی ستیاب ہوں گے اس فریکشے سے وہ فوری طور کی اوپر جو ہے کہ وہ دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے اور اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں جو چیزیں ایک دو چیزیں جو سمجھنے کی ہیں وہ یقیناً اتنی جلدی یہ مقدمہ درج نہیں ہوگا میوی کوئی سپریم کورٹ از خود نوٹس لے یا کوئی عدالت نوٹس لے وہ حکم دے اور پھر کوئی ایف آئی آر درج ہو لیکن اب تک کہ جو سرکمستانسز ہیں ان کے اندر دکھائی نہیں دیتا کہ یہ مقدمہ کوئی درج ہوگا لیکن اتجاج جو ہے اس میں اب وقت کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتا جائے گا عمران خان نے بڑے تحمل کے ساتھ بات کیا ہے بڑی منتق کے ساتھ پیغامات دی ہیں ہر کنسن کورٹر سکور کہا ہے کہ پاکستان میں یکجیتی ابن و امان ترقی خوشحالی کیوں ضروری ہے اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جو فیصلے جو اقدامات جو ہیں کہ وہ بیلٹ کے ذریعے ہوتے ہیں جو ووٹ کے ذریعے ہوتے ہیں کیا ان کو بولٹ یا گولی کے ذریعے ان فیصلوں کو مسلط کرنا ہے یا بیلٹ کے فیصلے بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے پور امن طریقے کے ساتھ اگر یہ ہم جتنا جلد فیصلہ کر لیں گے اتنی جلد یہ بوران ختم ہو جائے گا یہی پیغام شاید عمران خان دینا چاہے تھے تو اب لیٹسی کہ جن کنسرن کوارٹرز کو چیف جسسہ پاکستان اور آرمی چیف کو جو پیغام دیا گیا ہے کیا وہ اس پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے اگر ایکشن نہ لیا گیا تو یقینی طور کے اوپر عمران خان جو ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ شاید وہ آج ہی لانگ مارچ کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کی انانونسمنٹ کر دیں گے تدائی اطلاع تھی آ رہی کہ وہ ویلچئر کے ذریعے ہی لانگ مارچ میں آئیں گے لیکن پھر یہ اطلاع بھی آئیں کہ جو کنسرنز لوگ ہیں انہوں نے شاید ملاقاتیں کی ہیں جو شیڈول تھی عمران خان کی چار بجے قوم سے خطاب وہ پھر پانچ اور پھر پانچ سے چھے اور پھر ساڑھے چھے آیا اور شام کو وہ ہوا اور تقریباً وہ سات بجے کے قریب ایک گھنٹہ سوا سات میں شروع ہوا وہ کوئی تو ایک گھنٹہ پانچ چھے منٹ وہ خطاب جاری رہا تو بیک گراؤنڈ کے اندر کچھ چیزیں ڈیولپمنٹس تو ہوئی ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان نے ایک بار پھر موقع دیا ہے ان اداروں کو کہ وہ اپنے اندر سے ان کالی بھیڑوں کا بھی خاتمہ کریں اور سموتلی جو بیلٹ جمہوریت کے اندر جو سب سے زیادہ مقدم چیز ہوتی ہے عوام کی رائے ہوتی ہے اور وہ بیلٹ ہوتا ہے بلٹ نہیں ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ادارے کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن سڑکوں پر اتجاج ہمیں بدستور آئندہ ایک نیکس اہم کوئی بھی انانسمنٹ ہوتی ہے اس طرح تو نظر آئے گا اگر وہ انانسمنٹ نہیں ہوتی تو پھر بڑی انانسمنٹ بہت جل جو ہے دوبارہ لانگ مارچ کی اور اسی قسم کی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے خلال خال چمیل کو اجاز دیجئے اللہ حافظ